جی پروگرام ایک بار پھر خوش آمدیت نظر ہی نہیں آتا چاہے وہ سستی روٹی ہو جس میں بلینز ضائع ہوئے چاہے وہ فوڈ سپورٹ پروگرام ہو چاہے ایشیانہ ہو چاہے دانی سکول ہے آج کل میٹرو بس کا آپ نے دیکھا ہوگا میٹرو بس کا پروجیکٹ ہے جو بیس ارب میں بیس بلین میں اس کا پی سی ون بنا تھا ٹونٹی ایٹ بلین چلنے سے پہلے ہی پروجیکٹ ریوائز ہوا آج تھرٹی سیون بلین اس میں خرچ ہو چکا ہے وہ سکسٹی بلین سے بھی اوپر یہ پروجیکٹ جائے گا جس کی کوئی اینڈ نہیں ہے کیونکہ اس کی پلیننگ ہی شروع میں نہیں ہوئی پروپرلی بعد میں پہلے پروجیکٹ لانچ کیا بعد میں اس کی پلیننگ ہو رہی ہے اور آپ یہ سوچیں کہ اٹھارہ عرب روپے کا ایک کلومیٹر اٹھارہ کلومیٹر کا جو ہے وہ بجٹ ان کا اٹھارہ کلومیٹر جو ہے سڑک بننی سڑک جو ہے وہ سیونٹی بلین میں تیار ہو رہی ہے ڈھائی تین عرب میں اس میں یہ ہے کہ ڈھائی عرب میں ایک کلومیٹر روڈ جو ہے وہ دنیا میں کون سا حصے میں بنتا ہے وہ چاہے امریکہ لے لیں وہاں بھی اتنا نہیں بنتا اور اگر پورے اینرچے کا ایک سال کا بجٹ آپ لیں جو پورے پاکستان کی سڑکیں بناتا ہے ان کا ففٹی ملین سے کم ان کا بجٹ ہے تو لیکن اگر یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے تو یقیناً وہ پیسہ کون کھا رہا ہے کیسے کھا رہا ہے کہاں ضائع کھا رہا ہے یہ عوام پوچھے گی ضائع صاحب وہ کہہ رہے ہیں ان کا لبے بلاب نکال جائے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ صرف پنجاب میں بہت بڑے بڑے ہائپروفائل پروجیکٹ ناؤنز کر رہے ہیں عربوں روپے کے جن کی کوئی فادیت اس طرح نہیں ہے لیکن صرف شاید کھائے جا رہے ہیں پیسے یا وہ ٹیور یا ایک پبلک کے بنایے جا رہے ہیں تو آپ گورنرز کے اشیو پر آپ کو مات پڑے گی آپ باقی جو مرضی کر لیں دیکھیں مالک صاحب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے کائرہ صاحب یہی کہیں گے حالانکہ پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ پنجاب سرپلس نہیں تھا اور مکروز ہے یہ تین بجٹ کائرہ صاحب نے پیش کیا اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جو انہوں نے نو دس کا بجٹ پیش کیا تو اس میں یہ بڑا بات ہائی پروفائل ہوئی تھی یہ سرپلس واری تو کائرہ صاحب نے خود ایک ڈاکومنٹ تیار کرویا تھا جس میں ان ساری چیزوں کو غلط ثابت کیا تھا اور وہ ڈاکومنٹ مجھے دیا تھا اور مجھے سمجھایا تھا کہ یہ جو پنجاب خسارے میں ہونے اور مکروز ہونے والی جو بات ہے یہ بالکل غلط ہے ان کو پتا تھا ان لوگوں نے آپ سے لیتا ہوتا نہیں آپ کو گمراہ کر رہے تھے ان کو پتا ہے دیکھیں مالک صاحب بات یہ ہے کہ پنجاب میں جتنے بھی پروجیکٹس ہوئے ہیں وہ خواہ سستی روٹی ہو خواہ وہ لیپ ٹاپ کا ہو خواہ وہ میٹرو بس کا ہو کسی جگہ پہ بھی اگر ایک رپیہ کی بھی کرپشن ثابت ہو جائے یہ ہمیں عدالت میں لے جائے جہاں ان کا دل کرتا ہے لے جائے ایک رپیہ کی کرپشن ثابت ہو جائے تو یہ میری پارٹی کی راجہ صاحب کہہ رہے ہیں سن لے نا میری بات سن لے نا آرڈ اپجیکشن بات یہ ہے کہ ایک رپیہ کی کرپشن ثابت ہو نہیں نہیں تیس ہرب کا آپ کو بتا رہے ہیں غبن اس میں بتا رہے ہیں آپ اس میں بات کر لیں اور نہیں غبن رہ بھئی نہیں بتا رہے ہیں آپ کو یعنی بات یہ ہے کہ آپ کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو جس کسی نے بھی بریف کیا ہے اگر آپ نے خود اگر ان چیزوں آڈیٹر جنرلہ پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں مالک صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یعنی ان کے یعنی ان لنفارم ہونے کی اب اس سے بڑی انتہا کیا ہوگی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ستر یا ساٹھ عرب رپیہ کا منصوبہ ہے میٹرو بس کا وہ اکیس عرب رپیہ کا منصوبہ ہے اور اکیس عرب میں ہی وہ مکمل ہوگا یہ کہاں کی بات کر رہے کبھی ساٹھ عرب کی کبھی ستر عرب کی اسی طرح سے سن لے نا اکیس میں ختم ہوگا مجھے بات مکمل کرنے دینا بات یہ ہے جہاں تک جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی کرپشن ہوئی ہے تو بھئی آئی لائنہ صاحب نے آپ نے سستی روٹی کی آپ نے کہا یہ بات ہی ہے رانہ صاحب یہ بات ہی ہے آپ لوگ سپیسیفک آپ لوگ سپیسیفک کیوں نہیں لاتے اگر کرپشنز ہو رہی ہیں نربوں کی خالی باتیں ہیں نہیں اگر مجھے دو منٹ دیں گے جلدی سے پہلی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایڈوکیشن کے انہوں نے بات کی تھی ایڈوکیشن میں چودر پرویز علیہ صاحب کے وقت ایڈوکیشن ریفارم پروگرام چل رہا تھا جو چھہ سٹھ ہزار سکولوں کو کٹر کر رہا تھا آج دس سکولوں پہ وہ فنڈ تقسیم کر دیئے گئے ہیں ہیلتھ میں امرجنسی میں ادوائیات مفت دی جاتی تھی مجھے صرف دو منٹ میں ایک بات ہوتا ہے مجھے صرف دو منٹ میں ایک بات ہوتا ہے مجھے تیس تی سیکن میں آپ یہ بتائیں کہ کیوں آپ کے خیال میں پی ایم ایل این ہارے گی پھر میں ان سے پوچھا ہوں پی ایم ایل این اس لیے ہارے گی گورننس کی بنیاد پہ ہارے گی آج بھی پی ایم ایل این کے پاس منڈیٹ پنجاب میں نہیں ہے دوہزار آٹھ سے ورسٹ ہمارے لیے پولیٹیکل سیچویشن نہیں ہو سکتی اس وقت بھی ایک سو دس سیڈ پیپلز پارٹی کے پاس تھی ایٹی فائف ہمارے پاس تھی ایک سو ستائیس ان کے پاس تھی اور یہ ہمارے منڈیٹ ہمارے بندے توڑ کر اور پیپلز پارٹی نے اینی پینڈیٹس ایک سوال پڑا رہ گیا ایک سوال پھر میں باقیوں سے بھی لینا منڈیٹ کے پاس نہیں تھا ایک اطلاع یہ ہے کہ شاید آپ کی جو پارٹی ہے آنے والے الیکشنز میں تیر کے نشان کے نیچے انتخاب لڑے بلکل ہم نے اپنے نشان پہ الیکشن لڑنا ہے بلکل اپنے نشان پہ الیکشن لڑنا ہے اور سائیکل پہ لڑنا ہے کیوں آپ لوگ جیتیں گے دو ریزنز ایک جو انہوں نے بات کی نا رانہ صاحب نے پروجیکٹس کی جو یہ ثابت کریں ہمیں کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں عوام کلکلیٹ کر سکتی ہے سنتیس ہزار کا لیپٹاپ انہوں نے خریدا ہے جو بائیس دارہ کا مارکٹ نے ملتا ہے ترمیان کا پیسہ کون کھا گیا یہ عوام کو پتا ہے وہ عوام نے نہیں کھایا نہ ہی آپوزیشن نے کھایا دوسری چیز آپ نے دیکھا کہ کیوں جیتے گی ایک گورننس جیسا راجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک گورننس ایشو ہے دوسرا نون پولیٹیکل ایٹیٹیوٹ ہے کہ ساتھ لے کے لوگوں کو سیاسی ان کا رویہ نہیں ہے راجہ صاحب آخری بیس سیکنڈ رائے گئے کینڈی آپ مجھے بتائیں آپ کیوں جیتیں گے یہ سارے کیوں ہاریں گے آنے والے الیکشن مالک صاحب مالک صاحب ہم نے پانچ سال جو ہے اس صوبے کی اور ملک کی خدمت کی ہے اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کی ہے اور پورے خلوص کے ساتھ اور دیانداری کے ساتھ کی ہے ہنڈرڈ پرس سیٹے ایم این اے کی اور ٹو ہنڈرڈ پرس جو ہے وہ سبائی سیٹے جو ہے یہ آپ میری بات نوٹ کرنے وہ کہتے ہیں آپ ہی گورننس بہت خراب رہی ہے یہ پنجاب سے ہم جیتیں گے انشاءالت اللہ یہ گورننس جو ہے نا لوگوں کو پتا نا کہ ہماری گورننس کیا ہے ہماری گورننس جو ہے وہ گورننس کے بنیاد کے اوپر تو ہم نے جیتنا ہے جو گورننس کا نمونہ ہے انہوں نے پیش گیا بہت شکریہ ناظرین ان کا کہنا ہے گورننس ٹھیک نہیں تھی ان کا کہنا ہے پی ایم ایل این کا کہ ہم گورننس کی بنیاد بھی جیتیں گے آپ تو ان کی گورننس سینٹر میں بھی اور صبح میں بھی روز کی بنیاد پہ آپ جیتے ہیں مرتے ہیں ہم ان کی گورننس پہ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے جس کی اور یہی آپ سے درخواست بھی ہے جس کی گورننس ٹھیک ہے سب اسی کو ووٹ دیں اسی سے ہماری زندگیے بدلیں گی اجازے دیجئے اللہ حافظ موسیقی